جان پوچھ کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جان پوچھ کر رہے ہیں جیتنا چاہتے ہیں ان کے لئے سکور کچھ بھی نہیں ہے یہ جو بارش ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے ہم ہا رہے ہیں بارش ہے وہ تو دونوں کے لئے تھی کسی ہے ایدھر بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے انڈیا والے چاند پہ گئی اس لیے ہے کہ وہاں سے بارش کروا دیں گے سادش کر دیں گے جب بھی پاکستان میں جیتنے لگے گا آپ کو لگ جائے انڈیا والے کیوں ڈرتے ہیں ہم سے انڈیا والے ڈرتے ہیں پاکستان آنے میں اچھا گیم میں ڈرتے ہیں ہاں گیم میں ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں ہم نے کون سا یہ جسم کے ساتھ بام بندے ہیں کہ یہ آئیں گے تو انہوں کے ٹھا کر دیں ہیں لیکن ہمارا ایسا سری لنکا کی ٹیم کی دفعہ ایسا ہوا نا کہ ملو واقعہ ہوا آپ کو یاد ہی ہوگا ان پر اٹیک کیا گیا دوزار نو میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آج کا میچ کل پر پڑا ہے اس دفعہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ کل کا میچ آج ہو رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنل لیول سے کوئی سازش ہو گئی ہے آپ کیا کہیں گے ایک خلاڑی جو آپ کا بیسٹ خلاڑی ہے میرا تو وہ ریزوان ہے ریزوان ہے اور انڈین ٹیم میں سے انڈین میں براد کولی براد کولی بابر آدم پاکستان میں سر انڈین میں براد کولی براد کولی ہے روئی شرمہ ہے مائے فیوریٹ کولی اور میچور بیٹس مین کولی کی یہ مجھے مطلب بہت اچھی لگتی ہے بات جب وہ کھیلتے ہیں تو میچورٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں کسی نئے بولر سے یا کے پرانے بولر سے ان میں سپورٹس مین نظر آ رہا ہوتا ہے ان سے اتنی میز تھی اتنی میز تھی کہ چلو اچھا کھیلیں گے ان سے تو وہ آؤٹ ہی نہیں ہو سکے صرف دو آؤٹ کل ہی ہوئی تھے ہمارے جو پاکستانی بیسٹ میں آ الحمدللہ انڈیا کے ساتھ جب کھیلتے ہیں نا یہ پریشن میں کبھی نہیں کھیلتے ہیں ہاں وہ انڈیا جو ہے نا وہ ہمارے بیسٹ مین سے بولر سے پریشن میں آ جاتے ہیں کانفیڈنس ہو تو ایسا ہار کے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا والے پریشن میں آتے ہم نہیں آتے ہر کیسے گئے ہیں لیکن یہ ہم خود عوام جو نا یہی پریشان ہے کہ ہم آج ہر کیوں گئے ہیں ہمارے ہی رہے ہیں دل چاہتے ہیں سر بھاڑ دیں ان کا سب کا ہاں یہ چاہ رہے ہیں ہمارے چاہتے ہیں اپنے کارکرد کی پوری دکھاتے ہیں اپنی عوام کو خوش کرتے ہیں ہم نے کاموں سے چھوٹییں کی ہیں دار دار دو دو دار کی دیاری ہیں توڑی ہیں اور میں ہی دیکھنے کے لیے ہم نے ان کی چھوٹی کی ہے تو انہوں نے ہم نے یہ سلہ دیا ہے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی فائنلی دو بار میچ لے ہونے کے بعد بارشوں کی وجہ سے دو بار ایسا ہوا کہ میچ لے ہوا اور آج فائنلی انڈیا پاکستان کا میچ تھا جو کہ پاکستان کھیلا ہارا کیا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آرہی جتنے برے طریقے سے ہم ہارے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پاکستانی پبلک کا ریاکشن لیں گے کیا سمجھتے ہیں اس میچ میں بھی سازش ہو گئی ہے یا پھر واقعی میں انڈیا کی پرفارمس بہت بہترین تھی اسلام علیکم سر علیکم سلام علیکم آپ کا نام میرا نام فیاد ہے آپ کا نام دلاور سینگی آپ کیا کرتے ہیں گولڈ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے آپ میچ لگا گے دیکھ رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میچ ہارا ہے تقریباً دو سو اٹھائیس جو رن ہیں اس کے ساتھ میچ ہارا ہے اور اس کے علاوہ ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس پہ آل ٹیم جونسیا آؤٹ ہو گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ بجان جان بوجھ کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہیں اچھا جان بوجھ کر رہے ہیں ہمیں یہ جیتنا چاہتے ہیں ان کے لئے سکور کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر لیٹ سپوس جان بوجھ کئی ہارنا تھا اتنے بڑے سکور سے مثلا پاکستان تو آپ دیکھیں میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میچ ہارے ہیں میں یہ کہوں گا میچ کھیلے ہی نہیں ہیں سیرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بارش ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو بارش ہو گئی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر ہم اتنی زیادہ چیز کر لیتے تو اچھا تھا اور سکور تو ان کی پنی نہیں بابر عظم بھی جلدی آؤٹ ہو گیا اور رضوان بھی جلدی آؤٹ ہو گیا اس کو تو سکور ہم ان سے بنا ہی نہیں ہے کھیلہ ہی نہیں گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ میچ بارش کی وجہ سے ہارے ہے تو بارش تو انڈیا والوں کے لیے بھی کون سا صرف پاکستان سائٹ پہ مطلب جو انسا ہے وہ جو بیٹنگ کر رہے تھے اگر تو تب بارش ہو رہی تھی یا بالنگ کرتی بارش تو دونوں دفعہ پاکستان انڈیا دونوں کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ جو بارش ہوئی ہے نا اس لیے ہم جن کے کھیلے تھے لیکن کھیلنا چاہتے تھے یہ بارش ہے جو جو پیچھے نا اس کا جن کے ہمیں بینیفیٹ نہیں ملا اور ان سے کھیلہ ہی نہیں کیا یہ بات میں ماندو نا کھیلہ نہیں کیا کیوں کہ دیکھیں آپ تو بات کو بھائی سمجھتے ہیں کہ بارش ہے وہ تو دونوں کے لیے تھی کسی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جان پوچھ کے ہارے ہیں سازش ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں بچوں بچوں کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ سب کو سمجھ چل گئی ہے پتہ چل گئی ہے سب کو یہ کیا ڈراما کر رہے ہیں کیا ڈراما ہمیں بتائیں دیکھنے بات یہ طریقہ نہیں ہے ہمام کا وقت اتنا ضائع کرتے ہیں بھائی سب لوگ ان کے لیے جوڑتے ہیں کام زلدہ جوڑتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بیچ اچھا آئی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میچ میں کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہار جیت ہوتی ہے لیکن اتنے برے طریقے سے ہار اور جیت اتنے اچھے طریقے سے یہ تو بڑی حیران کرنے والی بات ہے ایک سائیڈ میں ہم کہتے تھے اس ٹائم پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ان سے ہے وہ بیس ٹیم انٹرنیشنل لیول پہ بیس ٹیم ہے نمبر ون ٹیم ہے نمبر ون ٹیم جس طریقے سے کھیلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمبر ون ٹیم ہے یہ ہم ہم یہ جب یہ میچ شروع آیا نا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بہت اچھا کہہ لیں گے ٹھیک ہے کل جو یعنی کے میچ ڈلے ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے ہم آج تو ان سے تو وہ اوٹ ہی نہیں ہو سکے صرف دو اوٹ کل ہی ہو جیسے آئی تو ان سے یعنی کے اتنا کہ یعنی کے اوٹ کرنے کا یعنی کے طریقے نہیں آیا بعدوں میں کھولی نے سینچری بنائی ہے اس کے علاوہ راہل نے سینچری بنائی ہے کیا لگتا ہے کہ بھائی کھولی کھولی ہوئی ہے زبر سے سنونا کھیلائے ہم دعا دیتے ہیں اس لیے کہ جو یعنی کے اچھا کھیلے گا ہم زہاری کالے اسے کرنا چاہیے یہ تو زہاری کالے سبھی کی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہم سے ان سے اتنی امید تھی اتنی مید تھی کہ چلو اچھا کھیلیں گے چلو کچھ نہیں تو کم سکم سکور تو تھوڑا تھا کرے نا ہم نے ہم نے انتظام بھی کیا تھا جن کے تکے کہ ہمیں کبھی لگائی تھی ہر چاہ ہر چاہ روٹی لائی ہے تھی کیمہ ہر چاہ تکڑا کیتا ہے انتظام اچھا کیا پہلی باری لے نا یہ نا پہلی باری لیے طاقت بھی چیز کاروں نے ان کو جن کے دعوت دیتا ہے جانبوج کے ہارے ہیں آپ تو جن کے نظر آرہا ہے یہ آپ دیکھیں نا نہیں وجہ کیا آسکتی ملک انڈیا سے جانبوج کے ہارے ہیں ان سے پریشر کیوں ہو جاتا ہے ان سے پریشر کیوں ہو جاتا ہے اور یہ ان سے یہ یقینی نہیں سکتے لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم میں انڈیا کی ٹیم میں فرق تو ہے ہم ہر دفعہ انڈیا کے ساتھ پریشر میں آ جاتے ہیں کہ ہم انہیں زیادہ مضبوط ٹیم سمجھتے ہیں یہ یہی سمجھتے ہیں ہم تو نہیں سمجھتے ہے ہم تو ان کی دعا دیتے ہیں اس کے لیے دعایں کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے پچھلا میں جو انڈیا کے ساتھ کھیلے تھے ہم اچھا کھیلے تھے آج بیڈ لکھ رہی ہے ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشر تھا ان پہ بھی تھا ان پہ ہم پیسے آپ کو لگتا ہے ان پہ پریشر تھا جس طرح ہے وہ سینجری پہ سینجری لگا رہے ہیں پریشر ایسے اچھی لید جو آنا وہ کھوتے کر جاتے ہیں نہیں پھر بھی ہمارے ہیرو ہیں ہمارے ہیرو ہیں لیکن میں تو صرف دو لفظ ہی بولوں گا کہ ان سے اچھی جو ہیں وہ کھوتا بہتر کر جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی جان آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے بات یہ ہے بھائی جان کے کلمبوں میں میچ کسی لیے رکھا انہوں نے پاکستان میں کرنا چاہیئے تھا کلمبوں یا کلمبوں نہیں رکھنا چاہیئے تھا بھائی رہا بچھا ہمارے بولرز نے آج نہ وہ ریدم نہیں پکڑا اس لائنوں لائن پر بالی نہیں کی ہے جس وجہ سے آج کا میچ ہمارے لئے تف بنا یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ میچ میں ہمیں لیکس یہ گلتی نہ کریں ان گلتیوں سے سبق سیکھیں اور اچھا کھیل پیش کریں یہ بات میں اگری کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ہمیں اتنا کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے نوڈوڈ جس ری کے ہارے ہیں کریٹیسیزم بنتا ہے اتنا پورا ہارے ہیں کہ بھائی اب تو یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ میچ ہارے ہیں یا جیتے ہیں اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں ادھر آئیں آپ مجھے بتائیں اسٹم پاکستان پبلک کے کیا جو ہم لوگ ہیں کیا جذبات ہیں اسٹم بھائی دل چاہتے ہیں سر بھار دیں ان کا سب کا ہاں یہ چاہ رہے ہیں ہماری جذبات اسٹم ایسے ہیں کر کے میں ہی دیکھا جا رہا تھا لیکن ٹیم کو نا سپورٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے آج یہ سال دو سال دو میں ہماری ٹیم نے بہتری پکڑی ہے انشاءاللہ ہم نیکس میچ میں اچھا کرنی کوشش کریں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے بھی امید تھی کہ لیٹس پوز اگر ہارتے بھی ہیں لیکن مقابلہ بڑھا ہوگا لیکن مقابلہ مقابلہ نہیں کی آج کوئی ایسی باولنگ نے اس رید میں بھولی کے بارے میں کیا گئیں گے بہت ہی پوری کیا بہت ہی کولی ان کے جو انڈیا جی جی کولی کولی بہت شاندر کھیل پیش کیا انہوں نے اچھا بیٹس میں نمو اس کے لیبا کل دیب یادم نے پانچ وقتیں لئی ہیں وہ اچھا اس نے آج اچھا مکتال آگیا لڑکا ہے پانچ وقتال آگیا مغلوبہ ناملا آگیا انہا کی گاندہ کھ بھی نہیں آگے آنے والے میچ میں کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری کی امید ہے کہ یہ ہر دفع ایسی پریشر میں رہیں گے پھر یہ کہہ دیں گے پریشر تھا پریشر تھا مزید پھڑے گا میں نہیں انشاءاللہ اچھا ہو گا انشاءاللہ اسلام اسلام علیکم آپ کا نام علیشیر علیشیر بھائی میچ دیکھا جی دیکھا دیکھنے لائک تھا بہت بڑی ہوئی یہ بھائی نہیں کیا مجھے یہ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میچ ہا رہے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ میچ کھیلہ ہی نہیں ہے شاید انڈیا والوں کی وجہ سے بہت بڑا ہوں کیا انڈیا کی وجہ سے آ رہے ہیں پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آج کا میچ کل پہ پڑا ہے اس دفعہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ کل کا میچ آج ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنل لیول سے کوئی سازش ہو گئی ہے پی سی بھی آئی سی آئی سی آئی سی سی آئی سی سی والوں کی کہ اگر بارش کی وجہ سے ہم ہا رہے ہیں تو بارش تو انڈیا والوں کے بھی کے لیے بھی ہوئی ہے نا ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے تو وہ اپنی کیا کہتے ہیں گھیل لیا ہوا تھا اپنی سکور اپنی رننگ انہوں نے پوری کر لی تھی لیکن ان کا بھی حق بند ہے نا اپنی کارکرد کی پوری دکھاتے ہیں اپنی عوام کو خوش کرتے ہیں یہ بات تو ہے ہم نے کاموں سے چھٹی ہیں کی ہیں زار زار دو دو زار کی دیاری ہیں توڑی ہیں جو پاکستان میں ہلا چاہ رہے ہیں اس کے باوجود ٹھیک ہے اور جو ہم نے کمانا ہے وہ کھانا ہی شام کو لا گئے ٹھیک ہو گیا اور میں ہی دیکھنے کے لیے ہم نے ان کی چھٹی کیا تو انہوں نے ہم نے یہ سیلا دیا ہے یہ سیلا دیا ہے کیا سمجھتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہی ہم ہر دفعہ زیادہ تر پریشر میں کیوں آ جاتے ہیں بلکل افرانستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا بڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب بھی آتے ہیں انہوں نے ڈاز جیتی ہے اور ان کو دعوت دے دی ہے ان کو خیلنا چاہیے تھا پہلے دینی چاہیے ٹھیک ہے کولی کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے علاوہ جو سر وہ انہوں نے بہت اچھی کارکتگی کی ہے ان کی وہ تریف کے لائک ہے کھلاڑی کوئی بھی ہے تریف ہونی چاہیے جو راہل نے بھی سینچری کی ہے ظاہر ہے جو بھی ہے ماشاءاللہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں انڈیا کے ٹھیک ہے جی ظاہر ہے انہوں نے اچھی کارکتگی کی ہے تو ظاہر ہے دعوت دینی تو بن دی ہے ان کی اس پاس میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نو ڈوٹ ہم ہارے ہیں مجھے بھی دکھ ہے انہیں بھی دکھ ہے سب پاکستانیوں کو دکھ ہے لیکن یہ پوزیٹیو مائنڈ ہوتا ہے کہ بھائی جو اچھا کھیلے ہیں وہ جیت کے ہیں جی 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 ظاہر ہے کھیل بنے اس لیے اثر ایک نے جیتنا ہے ایک نے آرنا ہے تو کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئی سی سی کی سادش ہے یا یہ ہے وہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اور پاکستان کے اگنس کی کیوں سادش ہے ہاں یہ پاکستان اور جو انڈیا کہنا ان کی ایسے ہوتا ہے میں جیسے جنگ ہو رہی ہے ان کی صحیح جو بات در نو ڈوٹ ہے یہ جو ہماری یہ جو آج کی جو حکومت ہے مطلب پولٹکس ہے یہ ہے ایسی اس قابلہ کے عوام جو ہے نا کریٹسائز کرتی ہے ٹھیک ہے اچھے یہ عمران خان ہوتے تو ہمیں کوئی ڈوٹ نہیں ہوتا کہ ایسا ہوتا کہ ہماری ٹیم بھکو ہو سکتی ہے ابھی ڈوٹ ہے کہ ٹیم بھکی ہے جی ہو سکتا ہے ایسا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے مطلب کچھ نہیں کنفرم نہیں کہا ایسا کہہ سکتے لاس میں یہ بتا دیں آنے والے جو میچ ہیں کیا لگتا ہے کہ دوبارہ ہم فارم میں آ پائیں گے ہماری ٹیم فارم میں آ پائے گی ہے ایسا ہی چلے گا کام انشاءاللہ کیوں نہیں انشاءاللہ اچھی فارم پکڑیں گے اور لیٹس سی آگلے میچوں میں آپ دیکھیں گے بھی اچھا کے لگی ماری ٹھیک ہو گیا بابراز امید ہے ہم اچھا پرفارم کریں گے اور ہمارے لیے کریں گے اچھا ٹیم کو ون کروائیں گے انشاءاللہ نیکٹ چلے آئیں جی مزید جو لوگ ہیں ان سے بھی ریکشن لیتے ہیں کچھ لوگ تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں اب اس میچ کے اوپر ہم کیا ریکشن دیں اتنی بری طریقے سے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹرائے کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام حمزہ آپ کا نام حیدر اور آپ کا نام عمد اسنین آپ کا امیر ٹھیک ہے میچ دیکھا انڈیا پاکستان کا جی دیکھا مجھے ڈیٹیل بتائیں سب مجھے لگتا ہے آپ بھی سپورٹس مین ہے زہر سی بات ہے لائک کرتے ہیں سپورٹس کو ٹھیک ہے اور دل یہ ہی ہوتا ہے پاکستان کا انڈیا کا میچ اور اور شور اور بہت مزہ آئے دیکھنے کا پرفارمس جونس یہ اس دفعہ انہوں نے بہت ہی ویک پرفارمس رہی ہے ہماری جونسی ٹیم تھی یہی تھا کہ ان کی بالنگ جونسی ہے بہت اچھی ہوگی مگر امید تھی اس دفعہ یہ ہے کہ پرفارمس ان کی نہیں اچھی رہی اور جونسا پہلا کہا چاہ شہنشاہ فریدی نے چھوڑ دیا نسین شاہ کا ساتھ سکور تھی اور پہلا کہا چھوڑ دی ہمیں بھی بالنگ پہ بہت امید تھی لیکن وہ تو ہم تو اوٹ ہی نہیں کر پائے اور نہ کولی کو اٹھ کر پائے نہ کال راہل کو اور کولی کو نہیں کیا دیکھنے اس نے سینچری کر دیا ایسا ہی ہے چھوڑنے کے یہی چانس انہوں نے چھوڑا ہے ادھر اس کی سینچری ہو گیا یہ یہ چیز اگر ورات کولی کے بارے میں بات کرے ہم تو ان وہ جب جب بھی انہیں موقع ملتا ہے نا ایک مل جاتا ہے ایک دفعہ جو ہوتا ہونے سے پاتھ جاتے ہیں اس کے بعد وہ جیسے ہیں ان کو چانس ملا ہے ورات کولی کو چانس ملا ہے دیکھیں اس نے سینچری کر رہی کیا رہا ہونے سینچری کر لی اور دیکھیں روئی شرما اس کو بھی چانس ملا رہا اس نے ففٹی کر لی ٹھیک ہو گیا اور ایک پلئر نے جو پانچ ہوت کی ہیں ہے اس کے بارے میں کل دی بیادو کے بارے میں کیا کہیں گے اچھی پرفارمہنس تھی بہت اچھی پرفارمہنس تھی مگر ہماری ٹیم جو انسی ج chil Михریق میں بتایا جا رہا تھا ہمیں تو میں سے پہلے تک پاکستان میں یہ بتایا جا تھا اسبرم نے الی ورلڈ لیول پہ بیسٹ ٹیم ہے بس دیکھیں بتایا تو جا رہا تھا مگر مجھے جو سی دیا ہماری وہ طریقے سے انہیں پرفارمہنس دیا ہماری مطلب دل میوس ہو گیا بارش کا کیا بھی اس میں کردار رہا پاکستان میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بارش کی وجہ سے بارش نے سازش کرتی بارش کردار دیکھیں انہوں نے پورے اوڑ کھیلے ہیں دوسرے پچاس اوڑوں میں اچھی پرفارمس ہونے چاہیے تھے ان کو ٹائم میں ٹائم مل ہے ان کا بھی دو اوڑتے 147 سکور تھی انہوں نے اپنی پرفارمس اچھی کرنے کی کوشش کی وہ اچھا چلے ہیں مگر ہمارے جو ان سے دو اوڑتے انہوں نے پرفارمس دینے کی کوشش کی ہے مگر اس طرح بہت ہی ویگ گئے ہیں دل میوس ہو گیا دل نہیں کرتا میچ دیکھنے دل ہی نہیں کرتا میچ دیکھنے کو لیکن ہم پاکستان یہ نیکس ٹائم پہ پھر دیکھیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا کیا کہیں گے یہ جو بھائی نے بات کیا کہتے ہیں دل ٹوٹ کے اب نیکس ٹائم میچ دیکھنے بلکل یہ بات یہ آپ نے میں ہی دیکھا کیا پرفارمس رہی ہے پاکستان ٹیم کی بس دل کیا ہی نہیں جیسی پرفارمس جا رہی تھی دیکھنے کو دلی نہیں دکھا رہا میچ کا اوڑ پہ اوڑا ہو رہا ہے ویکنس اتنی کافی زیادہ بس ٹھیک ہے دو کھلاڑی ہمارے جو ان سے وہ کھیلنی نہیں آئے انجری کی وجہ سے آپ بائی جن آپ اس کے اوپر کیا بات کریں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ان سے بیٹس میں رہنا وہ ایسے گئے ہیں کہ چلنجیں تو چلنجیں نہ چلیں تو کوئی تکا ہی ہے تکا ہی ہے اور رہی بات ہماری بالنگ ہماری بالنگ واقعی بہت اچھی ہے ٹھیک ہو گیا بالنگ اچھی ہے اس لیے نہیں اوٹ کر پائے نہیں بالنگ ہماری اچھی ہے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا میں تو فافٹ بالر کو جسی نکالنے کی کوشش کار رہے تھے اور سپینر پہ میں وہ کھیل رہے تھے وہ تو ان کی ٹکنیک تھی نا اچھا کیا کہیں گے انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تب ہی ہم زیادہ کیوں پریشر میں آجاتے ہیں مطلب ویسے تو ہم کھیلتے ہیں لیکن اس طریقے سے پریشر میں آجاتے ہیں نہیں انڈیا پاکستان کا جو سا میچ ہوتا ہے وہ پریشر میچ ہوتا ہے دونوں ٹیموں پر ٹھیک ہے مگر جو سی اس دفعہ انہوں نے کی ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم ملے ان کو انڈیا والوں کو تھوڑا ٹائم ملے انہوں نے پرفارمس اچھی کرنے کی کوشش کیا مگر کیا انہوں نے پرفارمس بہت اچھی پرفارمس کی ہے ویراد کولی کو کیچ چھوڑا انہوں نے تو اس نے سینچری کر لیا مگر ہماری ٹیم کو بھی چاہیے آئندہ یہ جون سا میچ مطلب انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں ہارے ہیں جون سا میچ ان کو چاہیے اسے کچھ حاصل کریں کچھ سیکھیں کہ جون سی ویکنس ہماری رہی ہے اس کو کچھ بہتر کہنے کچھ آگے لے کے چلے کہ اس دبعہ یہ نہیں ہے ہونا چاہیے مگر انہوں نے دل میں یوز کر دیا ہے اچھا لاس میچ میں جو ہوا جو بارش کی وجہ سے کمپلیٹ نہ ہو پوا اگر وہی میچ ہوتا تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس دبعہ تو میں کہتا ہوں وہ ہمارے ہینڈل میں تھا اس دبعہ ہماری ٹیم بہت پرفارمس میں تھی بہت اچھی میں کہتا ہوں چر رہی تھی ابھی تو مگر چانس ان کو مل گیا وہ ایک ایک پوائنٹ لے گئے مگر وہ ایک ایک پوائنٹ والا میچ نہیں تھا وہ ہمیں میچ کھیلنا چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں ایک ایک اور دن کا دن ہے وہ تو بارش ہو گئی دونوں کے لیے کینسل ہوا رہا کیا یہ سمجھیں گے بارش کروائی گئی بس اس طرح یہ وہ میں جو ساتھا وہ بارش نہیں تھی ہونی چاہیے مگر وہ پرفارمس دیکھنے بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے انڈیا والے چاند پہ گئی اس لیے ہے کہ وہاں سے بارش کروا دیں گے سادش کر دیں گے جب بھی پاکستان میں جیتنے لگے گا آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے بس انڈیا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاکستان میں کچھ نہیں آسا گا چاند پہ جا کے بارش کروائی مگر نہیں وہ ہماری ٹیم کی اتنی ویکنس تھی دل بہت میں یہ بھی کنسیپٹ رہ کے جیسے دو دفعہ بارش رہی ہے آج بھی کہیں بارش اور میں جو ان سے کینسل ہو جائے بس تونے سے بچ جائے نا یہی ہے مگر انہوں نے کتنی دفعہ بارش ہوتی رہتی کب تک بچتے ہم اس طرح یہ بس کیا کہنا چاہاں آج ان کا دن تھا انشاءاللہ ہمارے دن ہوگا سپورٹسمنٹ کی ایک مطلب سپورٹسمنٹ کی یہی بات ہے کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے آج ہم ہارے ہیں کل بھی اگر ہم اچھا نہ کھیلے تو ہم ہار جائیں گے اچھا کھیلیں گے تو ہی جیتیں گے انشاءاللہ بلکل ہماری پرفارمنس سے یہ جو ان سے ہم میچ آ رہے ہیں اسے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے کہ آئندہ ہم نے کیسے گھنے کیا کرنا ہے مگر یہ ٹیم کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس سوری بہتر کریں اس ہار سے کچھ سیکھیں اچھا اگر آپ کو موقع ملے کہ بھائی کوئی ایک خلاڑی انڈیا کا ایک خلاڑی جو ان سے فیورٹ آپ کو کہا جائے آپ کا کون سا فیورٹ خلاڑی ہے کون سا کہیں گے ویسے تو ویراد کولی ہمارا واقعی سان میں زیادہ در وہی فیورٹ ہے اچھا تو بابر آزم بھی ہمارا اچھا خلاڑی ہے مگر آج دوسری اس نے انہوں نے کام کیا نام بس دن اس لیے اس ان کو چاہیے کہ آئندہ جو سا میچ ہو اس میں پرفارمنس بہتر دینے کی کوشش کریں کوشش کریں آپ کیا کہیں گے ایک خلاڑی جو آپ کا بیسٹ خلاڑی ہے میرا تو رضوان ہے اور انڈین ٹیم میں سے انڈین ٹیم میں برات کولی آپ کا کون سا ہے بابر آزم پاکستان میں سور انڈیا میں برات کولی اور اگر کہیں گے بھائی انڈیا پاکستان کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پر رکھتے ہو اوورال بیسٹ پلیئر کرکٹر کون سا ہے بابر آزم بابر آزم انڈیا پاکستان کو سائٹ پر ایک منٹ کے لیے رکھتے ہیں بیسٹ پلیئر کون سا ہے بابر آزم بابر آزم ہے جلیں جی اچھا لگا ان سے بات کر کے دیکھیں مایوسی رہتی ہے جب پاکستان ہارے گا یہ جو بھی اس لیے سے معاملات ہوں گے لیکن اگر ہم مقابلہ کرتے تھوڑا بہت نزدیک آگے ہارتے تو شاید کچھ اور ریاکشن ہوتے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام حافظ طاہر حافظ آپ میچ دیکھا ہے ابھی جو ابھی ابھی حتم ہوا انڈیا پاکستان کا آہان جی دیکھا میں نے ٹھیک ہے کیسا میں ہی تھا اور کیا مطلب اس کے اوپر آپ اپنا اپنینین دیں گے دیکھیں جی میں تو یہ کہوں گا کہ سپورٹس ہے یہ ٹھیک ہے بندے کو سپورٹس مائنڈ ہونا چاہیے بلکل چونکہ ہماری خواہش تھی کہ ہم پاکستانی ہم جیتے ہیں اگر اگر ہم ہار گئے ہیں تو وہ بھی کھیلنے آئے ہو گئے تھے اسپورٹس مائنڈ ہونا چاہیے ہار جیت یہ ایک الگ چیز ہے اگر وہ ہارتے ان کی عوام کو بھی ایسے ہی ہونا تھا جس طرح ہمیں افسوس ہو رہا ہے میں بلکل ایک کرتا ہوں کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا جو برا کھیلے گا جو اس طریقے سے پرفام نہیں کر پائے گا وہ ہار جے گا ہار جیت ہوتی ہے لیکن آج کے میچ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہار نہیں ہے یہ بہت بری ہار ہے مطلب آپ کو آپ سوچیں کہ ایک سو ستائی سٹائی سنتیس پہ ساری ٹیم آؤٹ ہو جئے ایسا کیا مطلب کیا پریشر میں آگے تھے یا انڈیا نے کوئی کیا کہیں گے میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا اچھا پہلے بھی ایسے میچ مختلف مطلب ملکوں کے ہو گئے ہیں بڑی بڑی بری مطلب کے شکست ہوئی ہمیں بھی انڈیا کو بھی وغیرہ وغیرہ تو اس میں اتنا مطلب نہیں ہونا چاہیے یہ بیڈ لگ کہلیں دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پلیئرز نے جانبوچ کیسے کیا ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہم کہ میبی کہ وہ پریشر میں آگے یا کہ وکڑ نے ساتھ نہیں دیا یا کہ موسم نے ساتھ نہیں دیا آپ کو لگتا ہے کہ بارش کی وجہ سے ہم ہارے ہیں بارش تو کل بھی تھی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے پوائنٹ بارش کا بھی لیکن مکمل طور پر ہم بارش کو ہی الزام دیتے تو یہ بھی غلط ہے لہذا میں یہی کہوں گا اگر ہم ہار گئے ہیں تو پھر بھی ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے ہی روز ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ہار گئے ہیں پھر بھی ہے تو پاکستانی ہمیں ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن ٹیم کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کولی کے بارے میں کیا آپ کے ریمارکس ہیں کیسا کلائی ہے میائے فیورٹ کولی اور میچور بیٹس مین کولی کی یہ مجھے مطلب بہت اچھی لگتی ہے بات جب وہ کھیلتے ہیں تو میچورٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں کسی نئے بالر سے یا کے پرانے بالر سے ان میں اسپورٹس مین نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے اچھی بال کروائی یعنی وہ بقاعدہ اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے بیٹس کو یہ کرنا ہو کرنا بلکل ایسا ہی ہے اور وہ وہاں میری نظر میں ہمارےiras پلیئرز بٹی اچھے ہیں ہم مطلب ٹاپو tir بڑے اچھے ہیں سب ہی اچھے ہیں لیکن وہ بندہ جو ہے مجھے وہ سپورٹس مین لگتا ہے زہنی طور کی خصص کے بارے میں میں اتنا ڈیپ لی نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان کے بارے میں اتنا کوڑ ہی مائی فیورٹ اور میری ٹیم ان کے بارے میں میں تھوڑا میں جانتے ہیں م لے والی بھی ہماری ٹیم میں آجائے ایسا حرکز نہیں وہ سپورٹس مین ہیں وہ اپنے ہی ملک کی طرف سے کھیلے اور ایسا ہی کھیلیں جس طرح وہ کھیلتے ہیں مجھے ان کی گیم پسند ہے اور مجھے ان کا مائنڈ بھی پسند ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم 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 اسلام ورحمت کا نام گل فارم گل فارم بھائی میچ دیکھا جی دیکھا دیکھنے لائک تھا دیکھنے لائک تھا لیکن جب وہ دوسری ہمارے پاکستان کی ٹیم کی آئیے نا تو اس ٹیم جو سور دیکھ رہے تھے نا جو ہمارے اچھے بیسٹ مین ہیں جو انڈیا کو کچھ نہیں سمجھتے لیکن وہ اس طرح گارگردی کریں گے کبھی سوچا نہیں تھا اچھا کون سے ایسے بیٹس مین ہیں ہمارے جو انڈیا کو کچھ نہیں سمجھتے ملہب اتنے اچھے بیٹس مین ہیں یہ جو فرینڈ پر آجاتے ہیں فخر زمان آجاتے ہیں بابا رازم بہت اچھا بیسٹ مین ہے اور امام الحق ہے رزمان ہے یعنی کہ ہمارے مجھے تو لگ رہا تھا سمجھ نہیں آئی ہے کہ ہوا گیا ہے لیکن اچھی بیسٹ ہمارے بیٹس مین ہیں یہ اچھی بیٹس مین ہیں اور ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آج میں اچھا رہیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ بیسے تو ہم نو ڈاؤٹ کے ہمارے بیٹس مین اچھے ہیں ہمارے خلاڑی اچھے ہیں لیکن انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے تو ہم لوگ پریشر میں آ جاتے ہیں ہمارے خلاڑی پریشر میں آ جاتے ہیں آپ کو نہیں نہیں ہنوہم پریشر میں نہیں آتے ہیں لیکن آج کچھ زیادہ虎 میں آگئیب پریشر میں نہیں آتے لیکن آج بیٹس مینقرین اپنیا جو بیسٹمین جو بیٹس میناہ الحمدللہ انڈیا کے ساتھ جب کھیلتی ہیں پریشر میں کبھی نہیں کھیلتی اچھا وہ انڈیا جو ہیں نا ہمارے بیسٹ میں سے بالر سے پریشر میں آ جاتے ہیں ہاں کیوں کیوں نہیں ہوتا ہیں لیکن یہ ہم کھویں عوام جو نا یہی پریشان ہے کہ ہم آج ہر کیوں گئے ہیں یہ ادھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے بھی میں نے ان کے ساتھ پہلے بات کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہوئی ہے آئی سی سی نے جان بوچ کے بارش کے بعد ہمیں باری دی اور یہ چیزیں ہوئی ہیں اس وجہ سے نہیں بارش دیکھو نا اللہ کا کام ہے نا یہ پوری دنیا میں اللہ کا نظام چلتا ہے پوری کائنات پہ اور اللہ جو چاہے وہ بہتر کرتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بارش آتی ہے یہ یہ وہ ہے جو پی کیونکہ اگر بارش ہوئی ہے دونوں ٹیمز کے لیے ہوئی ہے ایسا تو نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی سی آس نے ایسا کیا یہ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں یہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہا اسا تھے کیوں کہ ہم کون سے پی سی آلے کو دیکھا ہم نے کہ یہ ایسے کچھ کیا تو لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں کہ ہم ان کے ساتھ تو نہیں تھے یہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا عزام نہیں لگانا چاہی ہم نے لگانا چاہی ہیں جی بھائی وہ سازش ہو گئی وہ آئی سی سی نے یہ کر دیا اچھا کیا کہیں کہ پلئر کون سا فیورٹ ہے آپ کا پاکستان میں اور انڈیا کا اگر ٹیم کی بات کریں تو پاکستان میں مارے جو فائی سکس ہے جو بیٹھا نا وہ سب میرے فیورٹ ہی ہیں اچھا نام سارے یہ بابر آزم آن جی کیونکہ یہ جب یہ پچھ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نیت سے کہ ہم نے یہ میچ جیتنے ہیں تو حال اللہ کی فضل و کرم سے گیندوں کی بھی نہیں سمجھ لگتی کہ جاتی کی در ہے تو آج اس کا ملب نیت نہیں تھی جیتنے کی آج اللہ ہی جانتا ہے کیا تھا اچھا انڈیا کے کون سے ایسے پلئر ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار بڑے دم 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 در پلئر ہیں براہ کولی ہے روش شرمہ ہے جتنے بھی آج جتنے بھی یہ دم دم ہے یعنی کہ بیسٹ ہے لیکن ہمارے جو بولر ہے شنشا فریدی ہے ان کی جو بارلنگ ہے نا یہ دو تین چار ور میں ان کو کھینچ لیتے ہیں کھینچنے کا مطلب ہے کہ آؤٹ کر دیتے ہیں تو آج کیوں نہیں آؤٹ کیا آج ہمیں خود نہیں سمجھ رہی آج ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے انڈیا والوں نے سمجھ لگنے نہیں دی ایسا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جو بات ہم نے کیا نا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا جائے نا تو 50% وہ بھی ہو سکتے ہیں اچھا پی سی ایل والا آئی سی سی والا سازش ہوگی ہو سکتی ہے تو پاکستان کے گینس ہی ہوتی ہیں انڈیا کے گینس کر دیتے نہیں یہ تو نہیں ہے نا یہ دیکھیں نا جب بھی انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ ہوتا ہے لیکن ہماری جو نا یہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں پی ایسی اگر یہ پاور پھول ہو نا یعنی کہ یہ چاہیں گے ہمارے پاکستان کو کہ یہ جون جون سے مدان میں جس کے ساتھ بھی میچ ہے کہ آپ نے جیتنا ہے پی سی بی کی بات ہاں جی پی سی بی پاکستان کرکٹ آن جی تو اللہ کے حکم سے یہ جیت کے آئیں ٹھیک ہے انڈر میں 99% ہے یہ جیت کے آئیں ٹھیک ہے اچھا اچھا ایشیا کا پہلے پاکستان میں ہونا تھا یہی بات تھی لیکن جو ان کا وینیو چینج ہوا کیا کہیں گے آپ یہ آئی سی جو ہے نا ان کو چاہیے نا کہ ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ ہماری ٹیم ہے انڈیا والے سے بھی پیار کرتے ہیں لیکن انڈیا والے سے پیار کرتے ہیں انڈیا والے کیوں ڈرتے ہیں ہم سے انڈیا والے ڈرتے ہیں پاکستان آنے میں اچھا گیم میں ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں ہم نے کون سا یہ جسم کے ساتھ بام بندے ہیں کہ یہ آئیں گے تو ان کو اٹھا کر دینا ہے لیکن ہمارا ایسا سیری لنکا کی ٹیم کی دفعہ ایسا ہوا نا کہ ملت واقعہ ہوا آپ کو یاد ہی ہوگا ان پر اٹیک کیا گیا 2009 میں تو پھر اس وجہ سے ایشو تو آتے ہیں اور خاص طور پہ انڈیا پاکستان کا جس طرح سے آپس میں رہتے ہیں جو ہے نا گیم میں وہ ایسا کوئی بات نہیں ہے انڈیا جب بھی آئیں گے انشاءاللہ اچھا ویلکم کریں گے وہ بھی لوگ ہیں ہم بھی لوگ ہیں لیکن انشاءاللہ مزہ ہے کہ میں آج کا ہمارا بھی تھیل کرتا ہے انڈیا والے ہی دن آئیں ان کو اچھا پروٹو گول دیں آگے ہم جب انڈیا جا رہے ہیں مزہ ہوتا ہے سیاست کی سیار پر رکھتے ہیں گیم میں سیاست نہیں آنے نہیں آنے چاہیے یہ آئیسی آل میں کوئی کہتا ہوں پاکستان والے کو بھی اور انڈیا والے کو بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے بلکل آن جی اور پاکستان زندہ آباد زندہ آباد کوئی شاک نہیں ہے پاکستان زندہ آباد اچھا اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کچھ کہیں گے بھائی جانی سوالے سے میں جو ہم ہارے ہیں کیا مظلہ بھار جیت ہوتی ہے یا ہار جی مقدر کا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ٹیم ہارے گی اور ایک جیتے گی وہ تھوڑی سی لوس ہوئی ان کی نا بالنگ چلی ہے نا بیٹنگ چلی ہے لیکن جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے ٹھیک ہو گیا جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے اچھا لگا بات کر کے جو بھی ہے پاکستان زندہ آباد ٹھیک ہو گیا پاکستان زندہ آباد تو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک ریکشن لیا کچھ لوگوں نے کوئی بات کی کچھ لوگوں نے یہ کہا پرفارمنس نہیں ٹھیک کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی انڈیا چاند میں چلا گیا وہاں سے شاید بارش کروائی ہوگی اور کسی نے یہ کہا کہ آئی سی سی یا پی سی بی کی وجہ سے ہم ہارے ہیں پھر میں لاس میں اپنی اگر اپینین دوں تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی کھیل میں چاہے کرکٹ ہو فٹبال ہو یا کوئی بھی کھیل ہو جو بہتر پرفارم کرے گا جیتے گا وہی اور جو بہتر پرفارم نہیں کر پائے گا ان سے جیت کا سامنا مطلب ہار کا سامنا کرنا پڑے گا دعا کرتا ہوں خواہش کرتا ہوں کہ آنے والے میچ میں پاکستان جیتے ہمیں جہاں پہ بہت سی ایسی پریشانیاں ہیں پاکستان کی اکانومی کی پاکستان کی معیشت کی پاکستان میں جو بے روزگاری ہے ان سب پریشانیوں میں یہی کچھ موقع ہوتے ہیں جن میں ہم تھوڑی دیر کے لیے ہش ہو سکے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس اور اللہ حافظ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار نمبر بیکری زندہ بار